اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو میں آج بنا رہی ہوں شامی کباب شامی کباب کے لئے میں نے لی ہے لسن ثابت مرچ اور ایک کلو چکن ٹھیک ہے جی اور چناہ دال ان سب کو میں جو ہے وہ بائل کروں گی پانی ڈال کے تو باقی جو مسالے وہ میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی جو پیسنے کے بعد ڈالے جاتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گی تو آپ لوگ میرا چینل ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ریسیپی فالو کر سکیں ٹھیک ہے جی تو تو جی یہ دیکھیں میں نے سب کچھ ڈال دیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کے بائل کرنے کے لئے رکھوں گی اور آپ لوگ اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ میرا وڈیو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کامیٹس کر کے بھی مجھے بتا دیں کہ بہت اچھی ریسیپی تھی ہم نے بنائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو جی اس طرح مجھے فالو کرتے رہیں اور مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جس نے نہیں کیا سبسکرائب وہ بھی کریں وہ سبسکرائب کریں تو جو تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طریقے سے بائل ہو گئے تھے تو میں نے یہ چکن کے ریشے ریشے کر دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ داد جو ہے بہت اچھی طریقے سے گل گئی تھی مطلب کہ گل گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کے ساتھ یہ بھی کوٹوں گی اور اس کے ساتھ جو جو مسالے ہمیں کوٹنے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے دو عدد پیاس اور ہاری مرچیں ہارا دنیا ٹھیک ہے جی تو میں نے مرچیں جو ہے اپنے حساب سے ڈالی ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے جی اب ہمیں چاہیے ایک سپون نمک ایک سپون گرم مسالہ اور اور جی دو انڈے ٹھیک ہے جی تو اب میں پہلے جو یہ چکنے میں اس کو کوٹوں گی یہ دھال اور چکن کو پہلے میں کوٹوں گی پھر میں اس کے ساتھ جو پیاس اور ہاری مرچیں وغیرہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے اس کے ساتھ یہ کوٹوں گی اور مجھے کوٹنے کا جو نا ٹیسٹ ہے نا وہ زبردست آتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بھلے کتنی بھی دیر ہو جائے مگر میں ہاتھ سے زیادہ کوٹنا پسند کرتی ہوں تو مجھے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے اور جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بھی پیاس وغیرہ چکن تھی وہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ دی ہے تو اب یہ اب میں ڈالوں گی مسالے باقی کے جو مسالے ہیں وہ میں ڈالوں گی تو ایک سپون نمک اور ایک سپون گرم مسالہ ان دونوں کو میں ڈال کر اور اچھے طریقے سے میں مکس کروں گی ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل اس میں جو نمک اور گرم مسالہ ایک ساتھ حل ہو جائے اور جو دو انڈے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میں ڈالوں گی اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کروں گی تو دیکھیں میں نے ملا دیئے ہیں اور اچھے طریقے سے میں اچھے طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں بناوں گی ٹکیاں اور یہ جو شامی کباب ہے یہ بہت زیادہ مطلب کہ اچھے بنتے ہیں پسند آتے ہیں سب کو اور میں تو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں کہ اچانک سے کوئی میمانا جائے تو پھر یہ بریٹ کے ساتھ پی رکھا جاتا ہے اور جو بچے جاتے ہیں اسکول اس کے لئے لنچ میں اگر کچھ نہیں ہے تو فریزر میں ہے تو نکال کے ہم سینڈوچ بنا کے دے سکتے ہیں اور سبزی وغیرہ ہوتی ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو سائیڈ میں یہ فرائے کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ میں کبھی کبھی بنا کے فریز بھی کر لیتی ہوں نہیں تو پھر ابھی تو میں کھانے کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ دوپیر کو میں نے سالن نہیں بنایا تھا تو میں نے کہا کہ یہ شامی کباب اور رائتہ اور کیچپ کے ساتھ ہم روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو بچے بھی خوش ہو گئے اور بڑے بھی خوش ہو گئے شوک سے کھائے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی ساری ٹکیاں بنا لیے اب میں فرائے کروں گی اور فرائے کرنے سے پہلے میں نے تھوے پر آئل گرم کرنے کے لئے رکھ لیا تھا اب میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور فرائے کرتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن رحیم اب دیکھ سکتے ہیں زبردست یہ جتنا دیکھنے میں اچھ لگ رہی ہیں اور کھانے میں بہت لذیذ تھی دیکھیں آپ الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور میں ایسی طریقے سے فرائے کرتی ہوں تو آپ ضرور اس کو فالو کریں اس ریسی پی کو اور جی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست اور بہت سی بہت سوفٹ بنی ہے اور میں کچن اور رائیتے کے ساتھ ہم کھائیں گے رائیتے تو میں نے بنا لیا تھا مگر آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ کیچپ رکھائے تو کیچپ کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے اور کھایا جاتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سی سوفٹ اور زبردست بنی ہے تو میرا ویڈیو یہیں تک تھا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو ٹھیک ہے جی اب ہم تو جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ ہی ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ